ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ اس ویڈیو میں آپ سیکھنے جا رہے ہیں کہ مایکروسافٹ ایکسل کے اندر بار گراف کیسے بناتے ہیں یعنی how to create a bar graph in مایکروسافٹ ایکسل آپ کے پاس کسی بھی قسم کا ڈیٹا ہو سکتا ہے اور آپ اس ڈیٹا کے لیے بار گراف کو create کر سکتے ہیں میرے سامنے جو ڈیٹا ہے وہ ایک result sheet کی شکل میں موجود ہے جہاں پہ کچھ students ہیں جو کہ ایک exam میں appear ہوئے ہیں اور ان کے جو marks ہیں ان سے related ہم لوگوں نے بار گراف create کرنا ہے آپ کے پاس یہ ڈیٹا different type کا ہو سکتا ہے تو کوئی issue نہیں ہے پہلے میں آپ کو سکھاؤں گا کہ کسی ایک بچے کے marks یا کسی ایک student کے marks کا بار گراف کیسے بناتے ہیں اور بعد میں آپ کو میں یہ سکھاؤں گا کہ ایک پوری کلاس کا بار گراف کیسے بنایا جائے گا اور نہ صرف آپ کو میں بار گراف create کرنا سکھاؤں گا بلکہ اسے format یا edit کرنا سکھاؤں گا اس کے اندر موجود bars کی width کو کم یا زیادہ کرنا سکھاؤں گا اس کے اندر جو text ہے اس کے format کو change کرنا سکھاؤں گا تو چلیے اس ویڈیو کو start کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں data range کو select کرلوں گا سب سے پہلے میں ایک student کے لیے جو ہے وہ graph بنانا چاہتا ہوں اور یہاں تک میرے subject آتے ہیں تو یہ subject تک میں ایک student کا جو ہے وہ data کو کر لیتا ہوں select data کو select کرنے کے بعد میں نے جانا ہے insert کے اوپر insert کے بعد میں نے یہاں پہ جانا ہے آپ کو یہاں پہ ایک چھوٹا یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا insert column and bar chart یہ چھوٹا آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کیوپر میں کر دیتا ہوں click اور یہاں پہ پھر مجھے different options ملیں گے تو یہاں سے make option کو کر لیتا ہوں select تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک bar graph جو ہے وہ آ گیا ہے اب اس bar graph کو move کروانا ہے تو کیسے move کروانا ہے آپ نے بالکل جو bar graph کے نام کے ساتھ جیسے اس bar graph کے اوپر جو نام لکھا ہے وہ ایک student کا لکھا ہوا ہے اس کے ساتھ جو آپ یہاں سے کسی اور جگہ پہ اگر آپ pointer کو رکھ کے اسے کھینچنا چاہیں گے تو یہ کھینچ نہیں سکے گا آپ کو کیا کرنا پڑے گا بالکل نام کے ساتھ pointer کو رکھنا پڑے گا اور اسے پھر آپ نیچے کی طرف کھینچیں گے اب میں نیچے move کرتا ہوں اس sheet کو تو یہ sheet میں کرتا ہوں نیچے کی طرف move تو یہ sheet میں نے کر دی ہے جی move اب یہاں سے یہ bar graph میرے سامنے آ چکا ہے اب اس میں میں کچھ کرنا چاہتا ہوں changes تو یہاں پہ میں کیسے changes کر سکتا ہوں یہاں پہ آپ کو یہاں پہ chart styles یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا اس پہ میں کرتا ہوں click اور یہاں سے آپ دیکھیں کہ chart کے کتنے different اور professional قسم کے جو styles ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے آپ انتہائی professional قسم کا chart یہاں پہ create کر سکتے ہیں یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ chart styles آگئے اب یہاں پہ دیکھیں اگر میں یہ ایک ایک bar graph ہے جو ایک ایک بار ہے اسے میں change کرنا چاہتا ہوں تو میں double click کروں گا ایک بار کی اوپر تو اسے میں change کرنا چاہتا ہوں تو اسے بھی میں change کر سکتا ہوں کیسے change کر سکتا ہوں جو ہی یہاں پہ آپ click کریں گے right side پہ یہاں پہ آپ کو format data point یہ آپ کو نظر آ جائے گا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے جی gap یہ width کو آپ نے اگر آپ اس gap کو کم کریں گے تو یہ جو دیکھیں آپ gap کو آپ جتنا کم کریں گے تو bars کا جو size ہے وہ یہاں سے بڑھتا جائے گا اور gap کو اگر آپ زیادہ کریں گے تو یہ جو bars ہے ان کی جو width ہے یہ کم ہوتی جائے گی تو یہاں سے آپ یہ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو میں text چلکی ہوئی ہے اگر میں text پہ click کر دوں بلکل text پہ اگر click کر لیتا ہوں تو یہاں پہ option آپ کے پاس آ جائے گا text کو change کرنے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس options different آ رہے ہیں ٹھیک اس کے بعد یہاں پہ text option یہاں پہ یہ text options آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں پہ میں text options پہ چلا جاتا ہوں text options پہ جانے کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں different options ہیں وہ میرے سامنے آ چکے ہیں تو یہاں سے میں different options جو ہے وہ select کر سکتا ہوں تو یہ آپ کے پاس اب اس کے میں اگر color کو change کرنا چاہوں اب یہاں سے میں جو ہی اسے solid line یا no line solid line پہ میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ میرے پاس option آ گیا ہے یہاں پہ دیکھیں میں text کو یہاں سے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ text میں changes آ رہی ہیں یہ دیکھیں text کو میں change کر سکتا ہوں یہاں سے text کے size کو تو اس طریقے سے یہ bar graph کام کرتا ہے تو اس میں آپ کیا changes لا سکتے ہیں میں نے آپ سے کہا آپ اس text کو change کر سکتے ہیں آپ اس bar کو change کر سکتے ہیں جو یہاں آپ double click کریں گے تو یہاں پہ format data point یہاں پہ آپ کے سامنے show جائے گا یہاں سے آپ bars کو change کرنا چاہیں ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے shadow glow یا آپ یہاں پہ آپ کو یہ اور effect استعمال کرنا چاہتے ہیں یا آپ یہاں سے color کو change کرنا چاہیں تو آپ color کو بھی change کر سکتے ہیں ابھی میں نے یہاں سے آپ کو کہا تھا کہ یہ تو میں نے graph بنایا ہے کس کا ایک student کا اگر میں یہ جو سارا data ہمارے پاس موجود ہے اگر اس کا graph بنانا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا تو میں سارے data کو جہاں تک مجھے data required ہے میں اس سارے کو کر لوں گا select اور اس کو select کرنے کے بعد یہاں پہ again میں جاؤں گا insert کیوپر اور یہاں سے جا کے میں نے again یہاں پہ کر دینا ہے insert column اور bar یہاں سے میں اس کو click کر دیتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایک bar آ گیا ہے جی ایک graph میرے پاس آ گیا ہے اس graph کے اندر جو ہے پہلا student اس کا نام ہے اور اس کے نام کے ساتھ جو چھے سبجیکٹس ہیں وہ show ہو رہے ہیں اور ہر سبجیکٹ کا color آپ کو نیچے نظر آ رہے ہیں english کا جو color ہے وہ blue ہے maths کا orange ہے science کا grey ہے تو اس لحاظ سے یہ آپ کے پاس سارے کا سارا data جو ہے اس طریقے سے show ہو سکتا ہے تو اگر اس ویڈیو نے آپ کی help کی ہے اگر آپ کو bar graph جو ہے وہ draw کرنا آیا ہے bar graph کا جو format ہے اسے change کرنا آیا ہے تو آپ میرے اس چینل کو support کیجئے آپ support کیسے کر سکتے ہیں آپ میرے چینل کو subscribe کر سکتے ہیں اگر آپ چینل subscribe نہیں بھی کرنا چاہتے تو please میرے اس ویڈیو کو like کر دیں یہ آپ کی طرف سے بہت بڑی help ہوگی شکریہ آپ کے وقت کا good bye